ایک دو تین چار پانچ 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 کیمراز ایک ہی موبائل فون میں فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو نوکیا نائن کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں لیکس آ رہی ہیں کہ اس میں پانچ کیمراز ملیں گے آپ کو بیک کی طرف پانچ پانچ کیمراز آپ کو اس میں ملیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں تو مینا نام ہے ساد آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹیکنو ساد چلیے دیکھتے ہیں سابسٹ انٹرو کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ یہ جو نوکیا نائن ہے اس کے بارے میں جو لیکس آرہی ہیں یہ سیف لیکس ہیں یہ کنفرم بلکل نوکیا کی طرف سے نہیں ہوا ہے نوکیا نے اوفیشلی اسے ناؤنس نہیں کیا کہ اس میں پانچ کیمراز ہونے لیکن جس ویب سائٹ کی طرف سے نہیں کر رہی ہو کافی زیادہ ٹرسٹی ویب سائٹ اس لے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو پانچ پانچ کیمراز ملیں گے ایک فلیکشپ فون ہونے والا ہے یہ موبائل فون جو کافی ایک فلیکشپ کلر ہونے والا ہے اور سناپ برگن ایٹ فوٹی فائف کے ساتھ بتا جا رہا کہ آئے گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نوکیا نائن جب لانچ ہوگا تو ایک فلیکشپ موبائل فون ہوگا اس کے بارے میں لیکس جو بہت پہلے سے آرہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے نوکیا کی طرف سے تو اس کے بارے میں صرف ابھی تک لیکس ہی آرہی ہیں لیکن ابھی جو لیکس آئیے وہ کافی زیادہ تیسٹر ویب سائٹ کی طرف چاہیے تو آپ کہہ سکتا نہیں کہ لیکس جو ہیں کنفرم ہو چکی ہیں نوکیا نائن میں پانچ کیمراز آپ کو ملیں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ پانچ کیمراز اس کا مطلب کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ اب زیادہ تر بہت سارے موبائل فون سے اس میں ایک کیمرہ ہوتا ہے دو کیمرہ ہوتا ہے واوے نے لانچ کیا سین کیمراز سامسنگ نے لانچ کر دیا چار کیمراز کو اب نوکیا کیا چاہ رہا ہے کہ وہ کچھ الگ لے کر رہا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ میں پانچ کیمراز لے کر رہا ہوں گا اب ہے کیا ایک کیمرہ جو ہے وہ نارمل نارمل کیمرہ ہوتا ہے دوسرا کیمرہ کیا ہے وہ آپ کو تھوڑا زوم والا کیمرہ ملتا ہے آپ کی جگر آپ ایک کیمرہ سنگل کیمرہ آپ کو موائل فون ہے تو اگر آپ زوم کرتے ہیں تشکیر کھشتے وقت تو آپ کو جو قوالیٹی خراب ہو جاتے ہیں لیکن جب دوسرا کیمرہ جو لگایا جائے گا وہ ہوگا 2x lossless zoom یا 3x zoom جو بھی اس پر امپلیمنٹ کرے نوکیا اس پر جو آپ کو آپٹیکل زوم ملے گا جس کے وجہ سے آپ کی قوالیٹی خراب نہیں ہوگی آپ کی پکچرز ہوئے وہ زوم بھی آپ کو مل جائے گی تیسرا کیمرہ ہوگا اس میں وائیڈ اینگل کیمرہ چاکہ آپ زیادہ فرم میں زیادہ چیزوں کو کبر کر سکے چھوٹا ہوگا بلیک اینڈ وائیڈ مطلب کیمرہ جس میں آپ کو بلیک اینڈ وائیڈ پچرز وغیرہ ملیں گے جس کی قوالیٹی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے کمبینیشن کرتے ہیں اگر اسے نارمل کیمرہ سے کمبینیشن کر کے اس کی قوالیٹی دیکھی جائے تو کافی زیادہ اس کی اچھی قوالیٹی نکل کر آتی ہے پانچوہ کیمرہ ہوگا دیپ سنسر جو کہ آپ کو بلر والے پچر کے لیے دیا جائے گا اب بات یہ ہے کہ پانچ کیمرہ کی ضرورت اگر ہمیں ہے کیا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پانچ کیمرہ کی ضرورت ہمیں بلکل بھی نہیں ہے اگر دو کیمرہ بھی دیتے تو وہ انف ہوتا یا پھر تین کیمرہ بھی دیتے تو وہ بھی زیادہ انف ہوتا کیونکہ ابھی جو گوگل کے موبائل فونز آ رہے ہیں سب سے پہلی چیز جو بلر والے پکچر ہے اس کو ہٹا دیا جائے بلر والے کیمرہ کو کیونکہ بلر جو ہے وہ سوفٹر کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے اور کافی اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے کیونکہ جو گوگل نے سوفٹر کی مدد سے کیا ہے بلر وہ کافی زیادہ اچھی کوئلیٹی میں بلر ہو رہا ہے اور کافی زیادہ اچھی اس کی کوئلیٹی نکل کر آ رہی ہے تو سوفٹر کی مدد سے بلر بھی ہو سکتا ہے اگر بات کرتے ہیں زوم کی تو سینسر سائز کیمرہ کا بڑھا سکتے ہیں کیمرہ کا سینسر سائز کو بڑھا دیں اور اس کے جو میگا پکسل کاؤنٹ ہے اس کو بھی بڑھا دیں تو زوم کریں گے اگر آپ کھشنے کے بعد بھی ایمیج کو کراپ بھی کر لیں گے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی جیسا کہ ہواوے اپنا 5x ہائیبریڈ زوم دے رہے تو اس میں بھی سوفٹر کی مدد سے اے آئی کی مدد سے وہ زوم کرتا ہے جس سے کوالیٹی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے تو آپ اگر نوکیا جو ہے دے دے اگر ایسا بھی کر سکتا تھا کہ میگا پکسل بڑھا دے تاکہ زوم کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہ آئے بلیکن وائٹ کی بات کی جائے تو وہ سوفٹر کی مدد سے بھی ہو جاتا ہے اس کے لئے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی صرف ایک وائیڈ اینگل لینز ہے جو کہ نہیں ہو سکتا تو وائیڈ اینگل لینز جو ایکسٹر لگا دے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے صرف ایک وائیڈ اینگل لینز ایکسٹر دے سکتے ہیں تو پانچ کیمرہ کی میرے حساب سے ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ایک ہی کیمرہ بڑے سینسر سائز کے ساتھ مل جائے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا جبکہ پانچ کیمرہ چھوٹے چھوٹے سینسر سائز میں ملے تو اس کی کوئیلیٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی تو پانچ کیمرہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئیلیٹی بہت اچھی ہوگی پانچ کیمرہ کا مطلب ہے کہ آپ وائیڈ ایبل شورٹس وگرہ یا فیچرز میں وائییشن ہو جائے گی آپ کی کیمرہ لیکن اس کا مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئیلیٹی کافی اچھی ملے گی لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک ہی کیمرہ دیں لیکن اس کا سینسر سائز تھوڑا بڑا ہو تب آپ کو کوالیٹی اچھے ملے گی لیکن اگر آپ پانچ کیمرہ دے دیں اور اس کا سینسر سائز کافی چھوٹا ہو تو آپ کو کوالیٹی اچھی نہیں ملے گی اسی طرح ڈیسل آر کے میں ایکزمپل لے لیتا ہوں آپ جتنے بھی کیمرہ لگا دیں مومائل میں 20-25 کیمرہ لگا دیں لیکن ڈیسل آر والی کوالیٹی آپ کو اس میں نہیں ملے گی کیونکہ اس کا جو سینسر سائز ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اب موبائل کیمرہ کا سینسر سائز کافی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے تو میں کہوں گا کہ موبائل شید کو ڈیسل آر کو بڑھا دیا جائے اس کیمرہ کو زیادہ نہیں بڑھایا جائے سینسر سائز کو ابضحان چھو گیا تو زیادہ اچھا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پانچ کیمرہ ویڈیو ہیں یہ اچھی لگی ہوگی قego سے رہی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور پانچ کی میں آپ کو لینا چاہیے کہ اگر آپ کو اچھی لگی ہوگا تو اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے دمیPhassakraib کر دیجئے کہ میں ایسی ویڈیو آقیلاتے لاتا رہتا ہوں ہم آپ کے سو دیکھنے میں اس ویڈیو ہیں جب تک قلیے گوڑبائی موسیقی